بلبل سہرا کہلانے والی ریشمہ خانہ بدوش قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی وہ پاکستان ٹیلی ریجن کے آغاز پر ہی ٹی وی سکرین پر اپنے فان کے جوہر دکھاتی رہیں پاکستان ہو یا بھارت امریکہ ہو یا متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان کے مدہ ان کے مقصود اندازے گائیکی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے گلوکارہ ریشمہ کے بیٹے ساون آج بھی اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں ایک گلوکار ایک فنکار کو ایسے انہوں ریسیو کر رہے ہیں جیسے پرائیم منسٹر کو ریسیو کر رہے ہیں لاہور کے علاقے شہدرہ کے انتہائی پسندہ علاقے علی پارک میں سڑک نام کی کوئی چیز نہیں لیکن بلبلے سہرہ ریشمہ دیگر ساتھی فنکاراؤں نصیبو لال اور نورا لال سمیت یہیں پر رہائش پذیر تھی درد دل رکھنے والی ریشمہ اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنے کا ارمان لیے سفر آخرت پر روانہ ہو گئی گلوکوئرہ ریشمہ کے محلے دار ریشمہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ آج کیا گئی ہے دنیا سے یہ سمجھے کہ ہمارے ماں تھے کا جھومر جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے بیس سال تک کینسر جیسے موزی مر سے لڑنے والی دو فنکار بیٹوں کی ماں ریشمہ نصف صدی سے زائد عرصہ تک فان کی خدمت کرتی نہیں لیکن وہ نہ تو اپنے گھر کی حالت سوار سکیں اور نہ ہی اپنے علاقے کی آج سے گیارہ سال پہلے گلوکارہ ریشمہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کوئی فنکار آیا اور نہ ہی حکمتی نمائدہ ان کے گھر تازیت کرنے آیا تھا موسیقی